تو میں نے سوچا کہ میں آج ایک اور شاعر کو کشمیر کے ایک کافی ٹیرنڈڈ پوئٹ اور میرے کافی اچھے دوست ساکب نبی بھائی کو میں نے دعوت دی اور میں نے بولا کہ بھائی آ جائیے آج تھوڑا شعر و شاعری کرتے ہیں اور ساکب بھائی بھائی پروفیشن ایک بزنس مین ہے بہت کافی اچھا لکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور کافی زیادہ گانے بھی لکھے ہیں انہیں کافی زیادہ پوئٹریز لکھی ہے اور ان کے گانے کافی زیادہ پسند بھی آئے ہیں کافی لوگوں کو تو آج ہم ساکب بھائی سے پوئٹری کے بارے میں بات کریں گے پوئٹریز کے قسموں کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے مادر ٹنگ کے بارے میں کشمیری زبان کے بارے میں کشمیری پوئٹری کے بارے میں اور ساتھ ساتھ the beauty of Urdu language the beauty of Urdu poetry and the wonderful work done by great Urdu poets and how they have described life love, tragedy mysteries and they have also explained divine and supernatural things poetry is not all about love and romance it's much more than that so آج ہم کافی ڈیٹیل میں poetry کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ساکی بھائی thank you so much آپ آئے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ تفضل بھائی ہمیں یہاں پہ بلانے کا اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے and آپ جانتے ہی ایسے کام کے دنیاوی طور پہ تو میں ایک بیزنس پین ہوں لیکن خود کے لئے وہ کہتے ہیں خود کے لئے کیا کرتے ہیں تو خود کے لئے میں تھوڑا بہت کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں and شائر جو ہے وہ بہت سارے قسموں کے ہوتے ہیں کچھ شائر ہوتے ہیں وہ زمانہ ان کو بنا دیتا ہے کچھ شائر ہوتے ہیں وہ پیدائشی شائر ہوتے ہیں کچھ شائر ہوتے ہیں جو پڑھائی لکھائی کے بعد ان کا وہ ذہن چلا جاتا ہے بالکل شائری کی طرف اور کچھ شائر ہوتے ہیں جو فطرتی شائر ہوتے ہیں کیونکہ شائری کی فطرت جو ہے وہ ہے سخاوت وہ ہے جس کو ہم کمپیشن بولتے ہیں وہ شفقت ہے اور وہ ہے ہمدردی تو بہت پہلے میری گفتگو ہو رہی تھی میری کسی دوست کے ساتھ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی لکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے اپنے الفاظ میں اور اس کو جب یہ چیزیں اندر ختم ہو جاتی یہ مادہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیسے لکھ پاتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو ہمدردی ہوتی ہے دوسرے کے درد کو سمجھنے کی یہ آپ کو مجبور کرتا ہے لکھنے کے لیے اردو کے بڑے بڑے شاعروں کی زندگی کے بار میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی اور ان کی شاعری میں کتنا فرق تھا ٹھیک ہے تو کچھ لکھتے ہیں زمانے کے بارے میں اور خود اس زمانے اس مہاشرے کے ساتھ مل کے وہی مہاشرہ خود بنا رہے ہیں اور اپنی شاعری میں کہہ رہے ہیں کہ کیسے یہ مہاشرہ سب غلط ہے کیسے خود اپنی محبت ناکام ہوئی پڑی ہے اور لوگوں کو درج دے رہے ہیں اپنی شاعری میں محبت کیسے کرنی ہے تو بلکل کوئی انسان کی نسی نیجی زندگی پہ جا کے ہم بلکل نہیں بتا سکتے کہ اس کا عدب کیسا ہوگا تو عدب کے طور پہ وہ بلکل الگ ہو سکتا ہے تو شاعری کی فطرت یہی ہے کہ ایک دوسرے کا جب درج سمجھتے ہیں ہم دوسرے کی تکلیفیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو اسی کو لے کے پھر ہم اپنے سے اس کو اپنے طریقے سے ظاہر کر پاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ایک فطرتی شاعر اس پہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ شاعر فطرت ہمیں جب فکر فرماتا ہمیں شاعر فطرت ہمیں جب فکر فرماتا ہمیں روح بن کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہمیں آکی تجھ بن اس قدر اے دوست گبراتا ہمیں جیسے ہر شئے میں کسی شئے کی کمی پاتا ہمیں کیا بات ہے بہت بڑی ہو بھائی تو آپ نے اپنے بارے میں شاعروں کی بارے میں بات کی تو آپ نے شاعری کیوں کی میں نے شاعری اس لیے کی میں آپ کو شاعری کی ایک فطرت کے بارے میں بول رہا تھا جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بات کو سمجھوں جو ایک نظریہ ہوتا ہے جو ایک پوائنٹ آف یو ہوتا ہے میں تفضل بھائی کی پوائنٹ آف یو چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جب مجھے یہ آپ کے نظریے سے آپ کی زندگی کے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر میرے زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہے جو ایک شکل لے لیتی ہے کیونکہ شاعری لکھنے کے پیچھے کچھ اصول ہم نے ڈال دیے ہے کہ جی ایک بہر ہونا چاہیے ردیف و کافیہ ڈال دو تو گزل بنے گی ایک وزن آپ کو برابر کرنا لیکن اس کے بغیر شاعری کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضمون سے آپ کس مضمون پر لکھ رہے ہیں اور کونسی بات ہے جو پڑھنے والے کو ہٹ کر رہی ہے جو اس کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں یہ میری بات کر رہا ہے یا میری زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ مضمون جو ہوتا ہے ایک ڈائیورسٹی ہم لاتے ہیں اپنی شاعری میں اس ڈائیورسٹی کو تھوڑا موتی کی طرح پیر ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو کچھ اصولوں کے ساتھ جو دنیا نے شاعری میں ڈال دیا ہے تو اس کو شاعری کی طور پر جب پیش کرتے ہیں تو وہ شاعری جو ایک عدب ہوتا ہے اس کے جو اصول ہوتے ہیں ان کا کمال نہیں ہوتا ہے وہ کمال ہوتا ہے اس مضمون کا اور یہ مضمون تب ہی آتے ہیں جب ایک دوسرے سے شفقت ایک دوسرے سے ہمدردی ہمیں ہوگی اور ایک دوسرے کی نظریے سے ہم دیکھ پائیں گے تو میں آپ کو یہی بول رہا تھا کہ میں کوئی پیدائشی شاعر نہیں ہوں اور نہ ہی میں ایک ایک شاعر ہوں ٹھیک ہے میں ایک وزنسمن ہوں لیکن فطرت سے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ تفضل بھائی کی بات جو میں سمجھ رہا ہوں میں اس کو موتیوں کی طرح کچھ الفاظ میں پیش کروں اور یہ مضمون جو بن جائے گا اس کو میں ایز ایک شاعری پیش کر سکتا ہوں تو ایسے سفر شروع ہوا تھا میری شاعری کا ٹھیک 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 کافی 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 اچھی باتیں کئے آپ نے یہاں پہ کافی کام آئے گی میری بھی تو میرا سوال یہ ہے اب کہ پویٹری جو ہے اس میں کتنے قسم ہیں پویٹری کے کیا کیا قسم ہے اور کونسی پویٹری کس لے کرتے ہیں لوگ تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیں دیکھیں پویٹری کی ہر ایک زبان میں اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہے کچھ ہی قسمیں ہے جو ہمیں ملے گی مطلب ایک سے زیادہ زبانوں میں اگر آپ گزل کی بات کریں تو اردو میں آپ کو سب سے زیادہ گزلیں ملے گی اس میں کچھ شاعروں نے کوشش کی تھی انگریزی زبان میں یہ گزل لانے کے لیکن اس کی جو خوبصورتی تھی وہ کم ہو گئی وہ ویسی خوبصورت نہیں تھی جیسے اردو میں ہمیں گزل ملتی ہے اور جیسے ایک شاعر تھے سائب تبریزی سائب تبریزی ایک پرشیہ کے بہت ایران کے بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے گزلیں لکھی ہوئی ہے پرشین میں اور ایرانی میں کیونکہ اردو اور ایرانی جو پرشین لنگویج ہے جو فارسی لنگویج ہے اس میں کافی زیادہ میل ہے کافی زیادہ رشتہ ہے تو اس وجہ سے گزل جو ہے وہ پرشین میں فارسی میں بھی اچھی تھی اور اردو میں بھی اچھی تھی لیکن انگریزی میں اس کا میل نہیں ہو پایا اب باقی فارم میں شاعری کے جیسے روبائی ہوتے ہیں دوہائی ہوتے ہیں مصنوی لکھتے ہیں کسیدے لکھتے ہیں تو یہ سب ان کی جو فرق ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلی بول دیا فرق صرف ان اصولوں کی ہوتی ہے گزل میں ردیف کافیہ ہونا چاہیے گزل کا وزن برابر ہونا چاہیے اور گزل میں کچھ کہتے ہیں کہ پانچ سے زیادہ مصرے ہونے چاہیے تو اس سے آپ ایک گزل بنا سکتے ہو تو یہ اصول جب ہم ایک اصول کے ڈھانچے میں کسی شاعری کو ڈال دیں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا یہ کون سا فارم ہے شاعری کا لیکن بیسک آئیڈیا جو ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا مضمون کا وہ ہوتی ہے اصلی بات باقی شاعری میرے حساب سے ایک آزاد چیز ہے اس کو اصول میں نہیں ڈالنا چاہیے اس کی فارمز جو ہے چلیں عدب کی حساب سے کتابوں کی حساب سے کافی اچھی بات ہے لیکن جب اب کہتی ہوں کہ ایک آزاد شاعری جس پہ زنجیریں نہیں لگی ہوں گی اصولوں کے تو وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے مضمون کو اچھے سے ڈھانک پاتے اچھے سے ڈال پاتے اپنے الفاظ میں باقی جو یہ فارمز میں نے آپ کو کہے گھرل کے مشنوی کے ربائی کے دوہائی کے ان کے بس یہ ہوتے ہیں کہ کچھ اصول ہوتے ہیں جو ایک سانچہ بناتے ہیں جو ایک شکل دیتے اس کو کہ یہ مشنوی ہے یہ مرشیہ ہے یہ دوہائی ہے یہ ربائی ہے یہ گھرل ہے یہ نظم ہے تو یہ کیا ہے یا بس ایک فلو میں چلتا رہتے ہیں ایک اپلے چلتا رہتا ہے وہ نظم کی شکل میں چلتا رہتا ہے اور اس کے جو فارمز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جیسے اپنے علماء اقبال کی شکوہ جواب شکوہ اس سے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو تو اس میں بھی فلو چلتا ہے اس میں کہی کہی پہ چار لائنوں کی گزل کہی پہ ربائی کہی پہ دوہائی ڈال اور کہی نظم کی شکل میں انہوں نے ڈھانک رکھا ہے لیکن جو ان کا مضمون تھا ایک شکوہ کا ایک جواب شکوہ کا وہ انہوں نے اس پہ کوئی کامپرومائز نہیں کیا انہوں نے تو اس وجہ سے اگر شائری کو ہم آزاد طور پر دیکھیں گے ان زنجیروں کے بغیر تو اصلی مضمون جو ہے وہ اس میں باہر آ جائے گا صحیح صحیح اب یہ اوورال ہم اردو کی ابھی بات کرے تھے لیکن ہم کشمیری ہیں اور ہماری مر لینگویج کشمیری ہیں اور آپ کے حساب سے کشمیری زبان کی خوبصورتی اور کتنا ضروری ہے ایک بچہ کشمیری سیکھے دیکھیں نجی طور پہ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے گھر میں سب سے پہلی جو میری مدھر ٹنگ جوب کہہ رہے ہیں کشمیری تو کشمیری میں بولنا سکھایا اور یہ کشمیری جو ہے میں نے گھر سے ہی سیکھی اس کے بعد جب میں سکول گیا وہاں پہ میں نے اردو سے میرا رابطہ ہوا اردو سے میرا رابطہ ہوا اس کے بعد انگریزی سے ہوا اور زندگی کی اس موڈ پہ میں اردو بول سکتا ہوں میں انگریزی بول سکتا ہوں کافی حد تک پرشن آتی ہے مجھے اور کافی حد تک میں نے اسپین یوال بھی سیکھی تھی سپینش لینگویج تو ان سب کو میں بعد میں ایڈپٹ کر پایا لیکن کشمیری میں بہت شکر گزار ہوں اپنے گھر والوں سے کہ کشمیری انہوں نے پہلی مجھے ڈانک پہ دی کیونکہ ہو سکتا ہے آگے کو جا کے یہ بہت مشکل ہوتا کہ میری اپنی ہی مدرٹنگ مجھے سمجھنا ہے اور کوسو دور کی زبانیں میں اچھے سے بول پاؤں گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بچے کو ہم اپنے گھر پہ اپنی مادری زبان جو ہے کشمیری پہلے بولنا سکھائیں گے اور باقی زبانیں جو ہے وہ آرام سے سیکھ پائے گا اپنے سکول جا کے یا خود ہم بات کر سکتے ایک بچے میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر باپ ایک زبان میں بات کرے اور ماں ایک زبان میں بات کرے کوئی اور ہوگا گھر پہ وہ دوسرے زبان پہ بات کرے تو سائملٹیلیسلی یہ بچہ جو ہے یہ بلکل ان سب زبانوں کو اچھے سے ڈاک سکتا ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کشمیری کافی پرانی ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے کسی کے سامنے کشمیری بولنا تو اس کو اردو سکھاتے ہیں اردو بھی اب پرانی سی لگنے لگ گئی ہے تو اب ہم انگریزی سکھاتے ہیں تو اب یہ اپنے اپنے جو نزدی کی دو زبانیں ہیں ان سے بلکل ہی دور ہو رہا ہے اور یہ شروع ہی کر رہا ہے انگریزی سے اس کے بعد اس کو اردو میں واپس آنا اور کشمیری میں واپس آنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اردو زبان تو ایک ریلیٹیو ہم کہہ سکتے ہیں کشمیری کی ہیں کیونکہ یہ کیمپ لینگویج تھی اور آپ جانتے ہیں اس کا فارمیشن بھی ہوا یہ کافی ساری زبانوں کو میل کی یہ خود سے ایک زبان نہیں ہے یہ کافی ساری زبانوں کا میل ہے ٹھیک ہے تو کشمیری اور اردو میں ہم میچ کر سکتے ہیں اگر اپنے بچپن سے اردو سیکھی ہوئی ہے تو آگے کو جا کے ہو سکتا ہے آپ کشمیری بھی سیکھ پاؤ لیکن جب آپ پہلے سے انگلیس سیکھتے ہو یا کوئی اور لینگویج آپ کو سکھائی جاتی ہے تو پھر واپس اپنی اس لینگویج میں آنا اردو میں آنا کشمیری میں آنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر ایک پورے نظام سے ہم دور رہ جاتے ہیں اگر مجھے کشمیری نہیں آری ہوتی تو کشمیری عدب سے میں کتنا ہی دور ہوتا کتنی کچھ باتیں ہیں جو میں نہیں سمجھ پاتا جذباتوں میں آپ اور میں اردو میں بات کر ایک دوسرے کے جذبات ہو سکتا ہے ابھی لینگویج ہم سوچ کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنی بہتر طریقے سے ہم نہ کر پائے اپنی جذباتوں کو اور اسی وجہ سے ایک دور ہی بن جاتی ہے گھر میں کیونکہ مان لیتے ہیں ہمارے گھر کے بڑے خود کشمیری لینگویج میں بڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو اردو سکھا رہے ہیں تو یہ جو گیپ ہے یہ صرف ایج کا نہیں ہوتا یہ زبان کا بھی ہوتا ہے میں اردو میں اپنے بچے کو اپنی جذبات ہے وہ ظاہر نہیں کر پاتا ہوں اور میرا بچہ جب انگلیش میں بولتا ہے ٹھیک ہے ہم سمجھ جاتے ہیں مطلب کیا لیکن جذبات نہیں سمجھ پاتے تو کشمیری پوئیٹری ورلڈ میں کتنے پرومینٹ پوئیٹس رہ چکے ہیں اور کس پوئیٹ کا کام آپ کو کافی اچھا لگا کشمیری پوئیٹری میں اور جن جو آپ نے پڑھی ہے ان کی پوئیٹری کشمیری پوئیٹری دیکھیں اگر ہم مضمونی طور پر بات کریں جو ایک ہمارا اپنا کشمیری کشمیری زبان کی نہیں کشمیری شائروں کی بات کریں کیونکہ پہلے اگر ہم انیسویں صدی اٹھارہویں صدی یا بیسویں صدی تک بھی ہم بات کریں گی کشمیری شائروں کی تو وہ ملٹی لنگویل ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو وہ موشلی کشمیری میں اور فارسی میں لکھا کرتے تھے اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو اردو میں بھی لکھا کرتے تھے رحیم صاحب صاحب پوری کا نام اپنی بلکل سنائی ہے بہت اچھا گانا ہمارا پرشوہ پچھلی باری آیا ہوا تھا جان وندیو جان وندیو بھی کافی اچھا گانا تھا رحیم صاحب 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 پوری کا کلام تھا اور ان کے زمانے میں جو اٹھارہویں صدی میں تھے ان کے زمانے میں چار رحیم صاحب ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ رحیم صاحب جو تھے کہتے ہیں چار کونوں میں لیکن چار کونوں میں نہیں تھے دو سری نگر میں تھے جو سب سے بڑے رحیم صاحب 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 پوری یہ ان میں مطلب عدب کے طور پہ یہ کافی ان سے بڑے تھے کشمیری شاعری میں ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ یہ بہت ریلیٹڈ ہے صوفیزم کے ساتھ جو کشمیر کے بڑے بڑے شاعر ہیں انہوں نے صوفی پویٹری کافی زیادہ لکھی ہے اگر آپ اس سے متاثر نہیں ہیں صوفیزم سے متاثر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے رول ادا کیا ہے کتنی اچھی چیزیں لکھی ہیں تو میپ کو ایک شاعر تھے ہمارے بلکل ہمارے سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن سے تھے اورنگزیب کے ٹائم پہ ان کا نام تھا ملہ محمد عشائی تو ان کو ایسے ہم جانتے ہیں ایس گھنی کشمیری تو گھنی کشمیری اتنے بڑے شاعر تھے کہ کہتے ہیں کہ دس لاکھ سے زیادہ انہوں نے شیئر لکھی ہوئے ہیں کافی سارے مشنوی لکھی ہوئی ہیں کافی سارے قصیدے لکھی ہوئے ہیں اور ایون علامہ اقبال مرزا غالب یہ سب ان کے بارے میں لکھتے ہیں ایون مرزا غالب نے ان کے چالیس کپلٹس وہ چانسلیٹ کیے ہیں اردو میں کافی متاثر تھے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کس سے آپ متاثر ہو کس نے آپ کی شاعری کو ڈھانکا ہے تو گھنی کشمیری نے کافی بڑے بڑے نام ہے کافی کافی بڑے نام ہے جن کو ان کو متاثر کیا ہے لیکن ان کا نام جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی بادشاہ کے کوٹ میں جا کے شاعری نہیں لکھی ہے کسی کی تعریف میں ایون اورنگزیب جو تھے ان کا گورنر یہاں پہ تھا سیف کان نام تھا اس کا سیف کان تو وہ گورنر تھے کشمیر کے اس تائم پہ انہوں نے بولایا گنی کشمیری کو اور بولا کہ اورنگزیب کہہ رہے ہیں میرے لئے کسی دع لکھو میری تعریف میں اور میرے کوٹ میں آکے دی ہوئی ہے اور میرے تعریف میں کچھ لکھو ایسا بادشاہ کرتا ہے تو ناکار کرنے کے لیے گنی کشمیری نے سیف کان سے کہا کہ اورنگزیب سے کہہ دو گنی کشمیری پاگل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سیف کان نے کہا میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاگل ہو گیا آپ تو بالکل سیدھے ہو میرے سامنے تو انہیں فیرن پہن رکھا تھا اور وہ کار دیا کہا کہ دیکھو میں پاگل ہو اور وہاں سے نکل گیا اور ان کا ایک کافی ان کی شائری جو تھی کافی زیادہ پڑی جاتی تھی ایران میں مطلب بڑے بڑے نام ہے جو ان کی شائری پڑتے تھے اور میں آپ کو بتاتا ان کا اثر کتنا تھا دنیا پہ ان کا ایک شیر تھا موے میانی تو شدائے کرالپن کر جدہ کر سرائے سرزتن تو یہ ان نے شعر لکھا تھا اور اس میں ایک فیملیر ورڈ ہے جو ہے کرالپن یہ کشمیری ورڈ ہے لیکن یہ گیا تھا ایران وہاں پہ شائر سب عدب کے پڑھنے والے اس کو پڑھ رہے اور ان کو مطلب نہیں پتا ہے کرالپن کا کرالپن ہوتا ہے جو ایک پورٹرز تھریڈ ہوتا ہے جب ایک پورٹر کچھ بناتا ہے تو ایک تھریڈ یوز کرتا ہے وہ ویل سے الگ کرنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ذل بلکل اس تھریڈ کی طرح ہے اور بلکل کلینلی میرا سر کارٹ سکتی ہے تو یہ شائر طور پہ یہ لکھ رہے ہیں اور ایران میں کسی کو پتا نہیں یہ کرالپن کیا ہے تو سائب تبریزی کر کے ایک شائر تھے اس تائم پہ کافی بڑے شائر تھے وہ ایران سے کشمیر سپیشلی یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کرالپن کا مطلب کیا ہے اتنا زیادہ مانتے تھے اس کو وہاں پہ تو وہ جب بھی وہاں ان کے گھر پہ آتے تھے تو گھر پہ تالہ لگا ہوا ہے ہمیشہ ہید گھر بند ہے پوچھنے لگے ان کے ہمسائے وغیرہ سے تو معلوم ہوا کہ انتظار کرے آپ کو ان سے ملاقات ہو جائے گی ایک بار دروازہ پورا کھلا تھا اور شائر تبریزی جو ہے وہ اندر چلے گئے اور اندر انہیں دیکھا کہ کچھ نہیں تھا بالکل بھی جب تالہ تھا تب جانی پائے جب کھلا تھا اندر کوئی نہیں ہے تو ان نے بالکل انتظار کیا اس بار گنی کشمیری جب واپس آتے ہیں تو وہ ان سے تعرف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ قرالپن کا مطلب میں سمجھ سکوں لیکن مجھے اس سے پہلے یہ حیرت ہے کہ آپ کے گھر پہ یا تو تالہ ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا ہے تو گنی کشمیری نے کہا کہ میرے گھر پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو خزانے لائک ہیں میرے بغیر میرے گھر کا خزانہ میں ہوں اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تب میں گھر پہ تالہ لگا کے رکھتا ہوں تاکہ مجھے کوئی چیز نہیں لے جائے اور اس کی یہ جو ایک پوم ہے ایک نظم ہے جو علمہ اقبال لکھتے ہیں اس سٹوری کے بارے میں کہ ایسے ایسے ہوا تھا سائیب تبریزی آئے ہوئے تھے یہ بالکل ایک نظم ہے علمہ اقبال لکھتے ہیں گنی کشمیری کے بارے میں اور ہم خود کشمیری آکے ہوکے گنی کشمیری کو بالکل بھی نہیں جانتے تو ان کی ایک اردو کے دو شہر تھے جو کہ میں نے اب کوئی مضمون کے بارے میں کہا تو اس کا مضمون سمجھ یہ وہ کہتے ہیں کہ دلیو خیال زلف میں فرتا ہے نارازن تاریخ شب میں جیسے کوئی پاسبان فرے اس کا مضمون جو ہے بہت ہی پیچید ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو لائنز ہیں لیکن یہ کافی زیادہ وزن رکھتی ہے اس میں اور باقی میں نے آپ سے کہا کہ کشمیری شائر جو ہمارے تھے وہ لگ بگ سب تو صوفیزم سے ایک طرح سے یا دوسری طرح سے کنیکٹڈ تھے اور اس سے انہوں نے بہت زیادہ عشق حقیقی کے بارے میں لکھا ہوا ہے بہت ساری شائر ہیں جنہوں نے سریری اور مجازی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن ایک بات ہوتی ہے میں آپ کو بتا دو پویٹری میں جب ہم اپنے ماشوق کے بارے میں لکھتے ہیں تو ہم عشق کے بارے میں لکھتے ہیں ہم نہ ہی عاشق کے بارے میں لکھتے ہیں نہ ہی ماشوق کے بارے میں لکھتے ہیں عشقی کے بارے میں تو پھر آپ اس کو کنیکٹ کرو عشقی حقیقی کے ساتھ آپ اس کو سریری کے ساتھ کنیکٹ کرو آپ اس کو مجازی کے ساتھ کنیکٹ کرو وہ آپ تک کیونکہ ایک شعر کا مطلب ہوتا ہے ایک شعر کا مطلب صرف پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ رحیم صاحب صحب ہو رہی تھے ہمارے انہوں نے کشمیری لنگویج میں اور پرشن لنگویج میں ایرانی لنگویج میں کافی زیادہ لکھا ہوا ہے اور ان کی پویٹری میں گھرلیا فارم ہوا کرتا تھا لیکن وہ لکھا کرتے تھے وہ نظم کے طور پر جیسے کہ ان کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے کوئی شعر تھے اندر لول نارن بزرجنس وائی رہنتیت دہنتیت بیم درنو کیا چھتاس یس آج شب و روز نارس مر بیم درنو چھکم ارشکاس وائی رہنتیت دہنتیت تو یہ رہیم صاحب سوپوری جو ہے وہ جو ایک سلسلہ جانتے ہیں اب سلسلہ ہوتا ہے سوفیزم میں تو وہ چستی سلسلہ سے وابشتا تھے جو کہ خواجہ مئین الدین ان کے بارے میں بھی لکھتے ہیں اور چستی سلسلہ میں میرے حساب سے سب سے بڑے شائر جو حضرت امیر خسرو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ بھی چستی سلسلہ سے تھے اور جو بائیس نام ہیں بائیس نام چستی سلسلہ میں سب بہت ہی اچھے کلام بہت ہی اچھا کلام انہوں نے ہم کو دیا ہوا ہے ان سب بائیس ناموں نے چستی سلسلوں کی اس میں حضرت عثمان حارونی آتے اس میں خود خواجہ مئین الدین چستی آتے اس میں خود امیر خسرو آتے اس میں خود باہودین آتے ٹھیک ہے تو یہ سب چستی سلسلہ سے تھے اور خود رحیم صاحب سوپوری بھی اسی سلسلہ سے وابستہ تھے اور ایک اور بڑے نام ہے ہمارے کشمیری شاعری میں جو ہے رسول میر رسول میر کی پویٹری جو تھی اس میں اگر وزن کبھی کم بھی ہوتا تھا لیکن ایک فلو ہوتا تھا ان میں ایک بہر کے طور پر ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی سب لائنز میں جو کٹ ہوتے ہیں جب ہم پویٹری کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں وزن برابر ہے کیا لیکن وزن کے ساتھ ساتھ اگر ان کی کسی لائن میں چار کٹس ہے تو اس کی دوسری لائن میں بھی چار کٹس ہوگی اس وجہ سے ایک میوزیکل طور پر ان کی جو پویٹری میں کافی اچھا فلو تھا تو جیسے کہ کافی سارے ان کے کلام جو ہے وہ میوزک میں وہ کافی زیادہ کمپوز ہوئے ہیں کافی زیادہ گائے گئے ہیں جیسے اپنے گاست ویسی الالما دورے یہ رسول میر کا کلام ہے کافی سارے بحث کی ہے میرے ساتھ کی یہ ہبا کھا تو ان کا کلام ہے بلکل نہیں یہ رسول میر کا کلام ہے یہ رسول میر کا کلام ہے ان کا ایک اور کلام ہے جو میوزیکلی تو ہوا ہے لیکن کافی اچھا مجھے ان میں وزن لگتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگتا ہے رسول میر سے اور وہ کافی میل کھاتا ہے مہجور کے کلام سے تو اس کو بھی میوزیک کے فارم میں آپ نے سنا ہوگا اور ان کی اکولیت میں ایک نظم ہے چھوٹی سی نظم ہے لیکن ان کا جو فلو ہے اور ان کی جو رائمنگ سکیم ہے وہ ہمیں معلوم ہوتی ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے سیدروز تھوٹل نکاب یازون نت آفتاب خسنس مطاو ہیچاب رکچون برگے گلاب سوری کل آبتاب ذلفن چھمپیشتاب کرت آشکن تاب چووت اشکن شراب خستا دل مستو خراب یمبر جلدیتنم خواب تتچوی سوی ازتراب والیکن نائی کام خواب یہ آپ نے کافی زیادہ دلیل میں کشمیری شاعروں کے بارے میں بات کی اور میں بھی کافی کشمیری پوئٹس کے بارے میں میں پڑھایا جانتا ہوں تو جو بھی ہمارے ویوورز ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں اگر آپ کو چاہتے ہیں ان کی پوئٹری ضرور پڑے حبا خاتون ان کی پوئٹری ضرور پڑے مہجور ان کی پوئٹری ضرور پڑے رسول محیر صاحب کی بات آرڈی آ چکی ہے رحیم صاحب صحبوری کی بات آ چکی ہے پھر دینہ نات ندیم ان کی پوئٹری ضرور پڑے پھر اپنے صبح شکاک ان کی بھی کافی اچھی پوئٹری ہے تو ضرور پڑے اور ڈاکٹر روشن صراف کافی اچھے پوئٹ کشمیری تو ان کی پوئٹری بھی ضرور پڑے تو مہجور کی ایک پوئٹ ایک نظم ہے جو کی انگلیش میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے اور اس کے کچھ کپلٹس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ اب کشمیری میں بولوں گا تو میبھی آپ کو سامجھ آئے نہیں ہے کیونکہ تھوڑی کافی پیور کشمیری ہے اور آج کی کشمیری سے تھوڑی بہت ڈیفرنٹ ہے تو اسی لئے میں آپ کو انگلیش میں ہی سامجھا گیا کہ کس ٹیپ سے مہجور میری فیورٹ کشمیری پویٹ ہے وہ لکھتے تھے تو مہجور نے دکھا ہے My heart is consumed with longing waiting for you wasting away My life lies offered at your feet Oh blessed with your look of grace تو یہاں پہ مہجور you know has completely devoted himself he has completely devoted himself to his beloved چھوٹے آپ کی کشمیری میں خوبصورتی سے لکھا ہے ملتب وہ انگلیس میں نہیں ہو پائے گا مگر پھر بھی if you know کشمیری and if you know how to read کشمیری and if you understand کشمیری آپ ان کی پویٹری سے الگی دنیا میں ٹرانسپورٹ ہو جاؤ گے so do read محجو's پویٹری I would really recommend it now we talked a lot about کشمیری but the beauty of Urdu we know اردو کہتے ہیں کہ it's one of the most beautiful languages in the world and many great poets emerged by writing in اردو تو آپ بتائیں اردو پویٹس جو آپ کے فیوریٹ پویٹس ہیں اور ساتھ ساتھ جن کی پویٹری آپ نے کافی پڑھی ہے تو آپ بتائیں کون کون سے اردو پویٹس ہیں سری دیکھیں میں جس طریقے سے شائری پڑھا کرتا ہوں میں کافی سارے شائروں کو پڑھا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں مرزا غالب کی بہت ساری پڑھی ہوئی ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے جانی لیا کی پڑھی ہوئی ہے تو میں ٹلٹ نہیں ہوں کسی شائر کی طرف تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں میری فیوریٹ شائری کون ہے شائر کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں تو مرزا غالب کہتے ہیں دائم پڑا تیرے در پر نہیں ہوں میں حقاق ایسے زندگی کی پتھر نہیں ہوں میں حد چاہیے سزا میں اقوبت کے واسطے آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں تو یہ ایک میں نے جو مضمون کے بارے میں آپ کو بولا تھا یہ بہت ہی خوبصورتی تصف بولا گیا انہوں نے ان کا مضمون یہی تھا کہ ٹھیک ہے میں نے بہت بڑی چوری کی ہے لیکن اتنی بڑی سزا تو اس چوری کی نہیں ملنی چاہیے مجھے اور ان کی ایک غزل تھی تو ایک اسی طریقے کی پوری یہ غزل ہے اس کو پڑھنے میں جتنا مزہ آتا ہے اس سے زیادہ مزہ اس کو سمجھنے میں آتا ہے اس کے علاوہ بہدر شاہ زفر ان کی ایک غزل تھی کہ یا مجھے افسر شاہاں نہ بنایا ہوتا یا میرا تاج گدایاں نہ بنایا ہوتا خاک ساری کے لیے غرچ بنایا مجھ کو خاک ساری کے لیے غرچ بنایا مجھ کو کاش کھا کے ادھر جانا نہ بنایا ہوتا واہ واہ کیا بات ہے بھائی یہ آپ جو یہ شاہری کر رہے ہو نا یہ کافی کامپلیکس ہے میرے سار کے اوپر سے ہے تو جو بھی لسنرز ہے مشکل ہے یہ شاہری سامجھنا لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کافی سمپل اور اچھی پویٹری جو ہے وہ that's best for everyone جو common people جو language میں اتنے experts نہیں ہیں اور سیدھی سادھی common language میں بات کرتے اور نہیں comprehend کرتے تو اس اردو میں کافی 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 beautiful share ہے کافی زیادہ اور کچھ کچھ میں نے آج لکھ کے رکھے سامنے تاکہ میں نا وہ عرض کروں آپ کے سامنے میں شائر نہیں ہوں اور اگر میں لکھتا بھی ہوں تو وہ کام میں نے ابھی public里 سامنے نہیں لائے میں پہلے copyright اس کا کروں گا پھر جاکہ میں وہ شائری کروں گا تو فیلحال ابھی ہمارے آج کے نا contemporary poets ہیں یاسر خان ہیں ہمارے کافی یاسر عیوب تو وہ ہے جو اپنے کشمیر کے لیے یاسر خان ہے جو ڈلی میں ہیں ڈلی کے ایک شائر ہے تو انہوں نے ریکھتا میں ریسنٹلی ایک شیر کہا تم اس کے پاس ہو جس کو تمہاری چاہنا تھی تم اس کے پاس ہو جس کو تمہاری چاہنا تھی کہاں پہ پیاس تھی اور تریہ کہاں بنایا واہ کیا بات ہے یاسر خان کافی اچھا شیر پڑھا ہے اور جو اس کا مضمون ہے وہ بالکل نا ایک میں نے کہا تھا ہمدرد ہی کی طرح میرے دل پہ بیٹھ گیا اور میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ کب میں گھر جا کے یاسر خان صاحب ان کی جو کلام ہے وہ پڑھوں اور ان کی یہ نظم ہے غزل ہے یہ پوری پڑھوں کہ اس کے بعد ان کا مضمون کیا رہا ہے تو اسی بات پہ میں آپ کو کچھ اپنے اشار جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا ظلم ہے زمانہ بیزار ہر قدم ملتے رہے جنو کے بیمار ہر قدم میں دیکھتا خدایہ تیرا جہان جب جب میں دیکھتا خدایہ تیرا جہان جب جب حیرت میں پڑھ رہا ہوں ہر بار ہر قدم تم پہل کر کے دیکھو ایسار کر دو خود کو تم پہل کر کے دیکھو ایسار کر دو خود کو کر کے چلیں گے ہم بھی حد پار ہر قدم واہ واہ کیا بات ہے بہت بڑی ہے میں ایک کو شیئر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ستیش دوبے صاحب نے لکھا ہے اور دیکھیں کیا depth ہے شیئر کی آئیے پاس پیٹھیا میرے آئیے پاس پیٹھیا میرے مل کے کچھ فاصلے بناتے ہیں واہ کیا بات ہے کیا بات ہاں بھائی یہ ساتھ سے کھوکلے رشتے بھی کافی ہے اور کافی لوگ they have lost themselves and they just don't talk to their loved ones now کچھ وائیڈ ایسا رہ گیا ایسی دوری آگی کی بس وہ نا وہ تنہائی میں ہی رہنا پسند کرتے اور فاصلے خود بن جاتے جب بات ہی نہیں کرتے جب وہ رابطے ہی نہیں رہتے تو یہ بہت ہی پیارا شیئر تھا اب آپ پوچھ عرض کریں وہ گے کئی بدرنگ رہو کچھ دن زمانے میں زمانہ دیکھ لو اب تم واہ کیا بات ہے بھائی کیا بات جون ایلیا آپ نے بتائیے جون ایلیا جون جون تھا جون جون تھا اور ان کے بغیر شاعری کی کوئی محفل اوردو شاعری کی محفل کمپلیٹ نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے نا تو ان کا ذکر ان کے شعر ضروری عرض کرنے ہے تو جون ایلیا کی یہ ایک ان کی یہ ہے گزل ہے تو جون جون صاحب فرماتے ہیں کہ بے قراری سی بے قراری ہے وصل ہے اور فراکتاری ہے جو گزاری نہ جا سکے ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری کیا بات جون صاحب لکھتے ہے عمر گزرے گی امتحا میں کیا داگ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا یوں جو تکتا ہے تو آسماء کو کوئی رہتا ہے آسماء میں کیا اور کہتے ہے یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا اور جب میں نے یہ غزل پڑی تو مجھ سے رہا نہیں گیا دو مصرے میرے دماغ میں آئے جو میں نے کہا کہ بلکل سے تھوڑے ریلیٹ ہو رہے اور میں رک نہیں پایا تو وہ مصرے تھے کہ میں اب بھی تمہارا ہی ہوں تم بھی رہتے ہو اسی گمہ میں کیا تو یہ میں نے خود سے جوڑ دی تھے جو کی موجود نہیں ہے جان کی غزل میں اور ایک اور غزل لکھی تھی میں ہر دستور دنیا کا جو بن کے سار کرتا ہوں نہیں کرنا مجھے جو کچھ وہی ہر بار کرتا ہوں خوشی کوئی نبانی ہو تو جیسے معرفت مجھ پر جو ظاہر کرنے ہو آنسو تو زار زار کرتا ہوں نہیں کرتے جو وہ بات خلائق روح سے اپنی اسی بات کا اعلان سر بازار کرتا ہوں اور کون سی بات خلاصہ جو خطاؤں کا مجھے کرنا ہو اے وائز خلاصہ جو خطاؤں کا مجھے کرنا ہو اے وائز میں تجھ کو کیا بتاؤں گا میں پیش یار کرتا ہوں بہت بہت بڑی ساکی بھائی یہ ایک فیز احمد فیز صاحب کا ایک نظم ہے اس نظم میں میں دو لائن اپنی فیورٹ پڑھ کے سیلیکٹ کر لیا ہے اور میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی یاد آتی رہی رات آپ کی یاد آتی رہی رات بھر چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر ایک امید سے دل بہلتا رہا ایک امید سے دل بہلتا رہا اک تمنا ست رہی رات بھر کیا بات فیض احمد فیض بھی لیجنٹری بلکل بول نہیں سکتے نئے زمانے کے بہت اچھے شعر ہے ملکہ لیجنڈری بہت بہت سعادت حسن منٹو اور وہ ایک کانٹیم پریجٹ ہے ایک دوسرے کی اور دوست بھی رہے ملے بھی ہے کافی ملے بھی ہے کافی ان کا سامنا رہے ایک جس کے گام پہ بہت زیادہ کرٹک کیا ہے فیض امت فیض سعادت حسن منٹو کا تو فیض امت فیض جو کبھی کبھی ایک خوبصورتی دکھایا کرتے تھے زمانے کی اور سعادت حسن منٹو دکھاتے تھے بد شکلی جو اصلی شکل وہ دکھاتے تھے زمانے کی اور اس چیز کو ان میں عدب کے طور پہ اور دنیاوی طور پہ جو ان کی نجی زندگی تھی اس میں کافی زیادہ تکرا ہوئے اس کی الگ ایک کہانی ہے فیض امت فیض اور سعادت حسن منٹو کے بیچ میں تو کہتے ہیں کہ یقی ہیں نہیں تو گھما کس لیے ہے اور گھما کی بنا پہ بھائیان کس لیے ہے میں بدلے میں تجھ سے وفا کے کیا مانگو میں بدلے میں تجھ سے وفا کے کیا مانگو جو قربانہ تجھ پہ تو جہاں کس لیے ہے وہ آنخو سے کرتی لسان کی روانی وہ آنخو سے کرتی لسان کی روانی دلوں کی ہے بات زبان کس لیے ہے وہ آئے نہ کل جو میرے گلشنوم ہے وہ آئے نہ کل جو میرے گلشنوم ہے تو مہکی سبا یہ فضا کس لیے ہے یہ میں نے ناظر میں سے سلیکٹ کی کچھ لائن بشیر صاحب بشیر بادر خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے بس ایک شخص کو مانگا مجھے وہی نہ ملا خدا کی اتنی بڑی کائنات میں میں نے بس ایک شخص کو مانگا مجھے وہی نہ ملا بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی وہ میرے ساتھ رہا اور مجھے کبھی نہ ملا کیا بات ہے بشیر صاحب نے ایک بہت زبرزر نظر مکھی ہے درد پکڑ لیا ہے بھائی نے اب اس پہ آپ کو کچھ کیا آنا ہے بھائی وہ کہتے ہیں کہ نحالت خستہ تھی کبھی اس کی ناباد تھا وہ نحالت خستہ تھی کبھی اس کی ناباد تھا وہ لبشاد تھے تو کہنے لگے تم کی شاد تھا وہ وہ جذبہ فائد سے انوان مدہ تھا ورنہ خود کے لیے غمنام سیاد تھا وہ وہ زمنار تخیل تھا خود کا ہی پر وہ زمنار تخیل تھا خود کا ہی پر کہتا تھا دوسروں سے بڑا آزاد تھا وہ وہ بلائی سے چلتا تھا ہر دم لیکن سنیں وہ بلائی سے چلتا تھا ہر دم لیکن کوئی برا ہو تو اشتاد تھا وہ سنا لوگ اب بھی کرتے ہیں برائی اس کی سنا لوگ اب بھی کرتے ہیں برائی اس کی پر دیکھو لوگوں کو اب بھی یاد تھا وہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ساور دست بہت میننگ بہت ہی ایک نا ٹویسٹ والے یہ کلام بولے آپ نے بھائی اب یہ ایک بہت خوبصورت سی نازم ہے مطلب it will really دل کو چھونے والی نازم ہے تو عرض کیا ہے کہ وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہے جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہے وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہے جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہے وہ ہے پاس اور یاد آنے لگے ہے محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہے سنا ہے ہمیں وہ بلانے لگے سنا ہے وہ ہمیں بلانے لگے تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے کیا بات ہے کیا کہنے ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر آنے لگے ہے یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے بازار میں بے آبرو کر نہ سکا کیا کرتا تھا تو جو بہو کر نہ سکا میں کھڑا رہا فنا ہونے کے بعد بھی وہاں تیرے کوچھے میں تیرا گھر دیکھو کر نہ سکا عمر بیٹ جاتی ہے میں تیرے فیشلوں میں تیری پھر بھی ہر شبورو سوچتا ہے میں یوں کر نہ سکا خل کے لکھتا ہوں دل میں جو بھی آتا ہے میرے خل کے لکھتا ہوں دل میں جو بھی آتا ہے میرے خل کے ایک دفعہ کبھی گفتگو کر نہ سکا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی احمد فراز صاحب کافی اچھے شائع رہ چکے ایک ایک دقیقہ کافی زیادہ ان کی پویٹری فیمس ہے یانگسٹرز میں تو ایڈ نو ویسے یہ نازم بھی یہ گزل بھی کافی نا فیمس ہے تو مگر پھر بھی میں اس کو اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں زندگی سے یہی گلا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے تو محبت سے کوئی چال تو چل تو محبت سے کوئی چال تو چل ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے کیا بات ہے فراز صاحب کیا کہنے تو احمد فراز صاحب کی ایک غزل جو ہے آپ نے کافی اس سے دو چار ہوئے ہوں گے کافی بار سنی ہوگی وہ ہے کہ رنجیشی صحیح دل ہی دخانے کے لیے پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے تو یہ کافی مشہور غزل تھی ان کی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اب کہ ہم بچڑے تو شاید خوابوں میں ملے اب کہ ہم بچڑے تو شاید خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے اور کہتے ہیں کہ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد معلوم کہ تُو نہیں تھا تیرے ساتھ ایک دنیا تھی تو یہ بھی بچڑا اور وہ دنیا بھی بچڑ گئی وہ کہتے ہیں کہ حال جو اندر ہے میرے بتانا نہیں آتا مجھے حق جتانا تو آ جائے جمانا نہیں آتا مجھے میں لوٹا دوں کیسے جو توفہ ملا الفت کا میں لوٹا دوں کیسے جو توفہ ملا الفت کا مجھے رونا تو آیا رولانا نہیں آتا مجھے رہ جاتا اگر باقی کچھ میرے پاس اس زمانے کا رہ جاتا اگر باقی کچھ میرے پاس اس زمانے کا تو کہو کہ دون نے زمانہ نہیں آتا مجھے جو تخیل کی روانگی شب و روز ہوتی ہے مجھ میں میں سمجھ تو جاتا ہوں سمجھانا نہیں آتا مجھے کیا بات ہے بھائی میں دیوانا ہوا رب کا جو دیکھا چار سو اپنے میں دیوانا ہوا رب کا جو دیکھا چار سو اپنے مگر جو کچھ بھی کرتا ہے دیوانا نہیں آتا مجھے اور ایک حضل تھی میری کہ چمن بنجر ستارے روٹ کر کے کہکشا کیوں ہو جو لٹ کر کافلے منزل کو دیکھے آشنا کیوں ہو دلوں میں وسوسہ فہلا تردد ذہن میں ٹھہرا کی گویا جسم ہے مقتل اے قاتل غمزدہ کیوں ہو سنبھالو آلم ساشا بکھیرو اجدنابے حب ملاو عشق سے ساکی کی دورے میں قدا کیوں ہو وہ بادے مجھتبے ایام میں دورے میں قدا وہ بادے مجھتبے ایام میں دہرے منتظر ہوں ملے تو ایک پل پر لو کی اگلا پل بیا کیوں ہو عقیدت میں فنا ہو نا فنا ہو کے ملے منزل جہاں ٹھپا لگائے عشق دستورے جہاں کیوں ہو کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بہت بڑی تھانکیو سو مچ ساکی بھائی آپ نے بہت اچھی شاعری یہاں کی اور آپ نے کافی کچھ لکھا ہے اور اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے اور آپ کی شاعری کافی زیادہ لوگوں تک پہنچے تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ آپ آئے بہت اچھا لگا اس شاعری کے پاڈکاست سے آپ تک بس یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کامیابی دpee اچھا اور مجھے مشکل دیکھernے یہ پویٹری ایک ایسی چیز ہے یہ لیٹریچر ایک ایسی چیز ہے جو ایٹرنل ہے جو ہمیشہ سوسائیٹی میں ہماری رہی ہے اور آگے بھی رہے گی اور ہمیشہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرے گی اور لوگوں کا دل لبائے گی تو شائری اگر آپ کو شوک ہے تو کرتے جائیے زندگی بر کرے اور اچھی اچھی شائری کرے اور انشاءاللہ اگر آپ ایک اچھے شائر بنے تو ضرور میں آپ سے ملنا چاہوں گا اور کبھی بھلاوں گا بھی آپ کو تو تینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ایپسوڈ میں خدا حافظ